آج کے اس دن کے لیے میں خداون خدا کا شکر گزار ہوں گاسپل بیپٹسٹ چرچ کی یوت کے لیے یوتر ایکٹر دانش کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے اور میں اس وقت دعوت دینا چاہوں گا بچوں نے تو آکے پرفارم کر لیا لیکن ان بچوں کے پیچھے جو بہت ہی مہنتی اور خوبصورت ذہن اور ہاتھ ہیں میری مراد آلی جناب پادری پیٹر نمیران صاحب پادری عظم جان صاحب پاسٹر آرثر صاحب اور اس طرح سے فیڈرک سمران اور بھائی شارون حارون اور ہماری وہ بہنیں وہ بیٹیاں جنہوں نے بچوں کو تیار کیا سینڈر سکول ٹیچرز وہ سب کے سب سامنے آجئے سب کے سب سامنے آجئے اور میں سے سارا ڈینیل کو گزارش کروں گا جی صرف تیاری کروانے والے جو سینڈر سکول ٹیچرز ہیں بچے نہیں ابھی بچے نہیں میسیس نائلہ پیٹر کو دعوت دینا چاہوں گا وہ بھی سامنے تشریف لائیں سینڈر سکول ٹیچرز اور اسادزہ اگر میں کسی کا نام بھول رہا ہوں مہرشید اور کوسر کو مشن سٹاف سلمان سنین اور جھارا جی وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں جلد از جلد آ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں یہ وہ تمام چہرے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کی شام کو خوبصورت بنانے کے لیے جنہوں نے ججز کا جی ادھر سامنے آ جائے اگر پیچھے چھوپ رہے تو سامنے آ جائے ہاں جی زوردار تعلیہ اس ساری ٹیم کے لیے جن کی دن اور رات کی محنت ہمارے سامنے ہے زوردار تعلیہ ان کے لیے آپ نے بجائیں اور خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دانش کام پہ جی بڑی محنت کے ساتھ ان سارے پروگرامز کو تیار کیا گیا اور ابھی چودہ اگست کا پروگرام جو تھا وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ یومِ ازادی کی تقریب جب ہم نے یہاں پر منائی اس میں بھی یوت نے اور چرچ کے نوجوانوں نے بڑا خوبصورت رول پلے کیا آنے والے دنوں میں جی پاسٹر آرثر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی سامنے تشریف لے آئے آج اس سے پوری یہ بہت بڑی خدمت بعض اوقات ہم سوچتے ہیں اب سوشل میڈیا پر آنے کی وجہ سے میں یہاں پر ہی بتاتا چلوں سوشل میڈیا پر آنے کی وجہ سے اب یہ ذمہ داری جو ہے بہت اہم ہے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ پروگرام لائیو چل رہا تھا تو اس پروگرام کو لائیو چلانے کے لیے میں شکر گزار ہوں پادری آرثر صاحب کا کہ وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے میں ان کو جتنی دفعہ مرضی کا پادری صاحب آپ چھوڑ دیں کسی بچے کے ہینڈ آور کر دیں پادری صاحب بہت بہت شکریہ سارے پروگرام کو لائیو چلانے کے لیے اور ایلڈرس اہبان کا اسی طرح سے ہماری جو جی ہمارے جو خواتین ہیں جو بچوں کو مائے بھیجتی ہیں ان سب کے لیے اور آج ہمارے جج زہج صاحب یہاں پر موجود ہیں ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں اسی طرح سے چرچ کانسل کے تمام مہمران ایک دعا پھر اگر دوست اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں ہم زوردار تعلیم بجا کر اپنے چرچ کانسل کے مہمانوں کے لیے شکر گزار ہیں آپ کے تشریف لانے کے لیے خداوند آپ سب کو برکت بخشے اور اسی طرح سے ہمارے آج ایک کرسٹن جرنلسٹ آشر رمزان یہاں پر موجود ہیں اگر آپ بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں ہمارے مہمان ہیں خداوند آپ کو بھی برکت دے کہا جاتا ہے کہ ہمارے کلیسیا کے بزرگ وہ بھی اگر سامنے تشریف لے آئے تو ہمارے وہ بزرگ ہیں میں درخواست کروں گا ایلڈر جان وکٹر صاحب سے ایلڈر ایوب صاحب سے اور ایلڈر سردار صاحب سے کہ وہ بھی سامنے اوپر اگر ایزیلی آسکے ٹھیک ہے سامنے آجے اوپر آجے جی توقیر صاحب مسنگ ہے ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں آپ کی محبت کے لیے اور یہ بچے یہ ہمارا مستقبل ہیں میں قصر ایک بات کہتا ہوں کہ ہم پانچ دس ہزار پئے کا موبائل جو ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے لیکن ہماری وہ محنت ہمارے وہ کام جن کے لیے ہم نے ساری زندگی بسر کی ہوتی ہے ہم نے محنت کی ہوتی ہے ہم ان کاموں کے لیے اپنے بچوں کو تیار نہیں کرتے یہ ادارے یہ چرچز یہ کلیسیائیں یہ سکولز یہ پروجیکس کل کو ہمارے ان نوجوان بچوں نے سنبھالنے ہیں میں اگر دن بات کرنا تھا کہ شاید اگر خداون کی مرضی ہے خداون نے ہمیں اتنی عمر دی ہے تو آنے والے وقت میں بیس پچیس تیس سال کے بعد ہم شاید پیچھے کرشیوں پر بیٹھ کر پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور ہمارے یہ بچے ان کاموں کو آگے چلا رہے ہوں گے اس لیے ان بچوں پر پیسہ اور وقت اور اپنی محنت خرچ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو آئندہ آنے والے وقت کے چیلنجز کے لیے تیار کیا جائے آج کے دن صرف یہ آئیت جو ہم بینرل پہ پڑھ سکتے تھوڑے ساگر سائیڈ پہ ہو جائے اپنے ملک کی وفاداری سے پرورش پا چاہوں گا کہ پاکستان کے مسیحی محبے وطن ہیں پاکستان کے مسیحی محبے وطن ہیں پاکستان سے پیار کرتے ہیں خداون کا کلام کہتا ہے کہ جس ملک میں خدا نے تجھے رکھا ہے اس کی وفاداری سے پرورش پا ہم اپنے وطن عزیز ملک پاکستان سے پیار کرتے ہیں ہماری خداون سے یہ دعا ہے کہ خداون ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے